اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ گفتگو اور ملاقات کے عاداب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جب کسی سے گفتگو کریں تو کس انداز میں کریں اور ملاقات کریں تو اس کا کیا طریقہ ہے آپ کے پیشے خدمت ہے بغور سمات فرمائیں عزیزوں قریبوں رشتہ داروں اور ملنے جلنے والے اور عرطوں کو اپنی سہلیوں سے ملاقات کے وقت چہرے سے خوشدلی اور مسرط کا ظاہر کرنا ضروری ہے حدیث شریف میں ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے یہ بھی ایک صدقہ ہے ملاقات کے وقت سب سے پہلے جو کلمہ موسے نکلے وہ محبت اور امن و سلامتی کا پیغام ہو یعنی سلام یہ ذکر و عبادت بھی ہے اور دعا خیر خواہی کا کلمہ بھی ہے جس کو سلام کیا جائے اس پر اخلاقا فرض ہے کہ سلام کا جواب دے آنے والا اگر محبوب و محترم اور دینی عظمت تو شخصیت والا ہو تو اسے آتے دیکھ کر جوش محبت اور جوش عقیدت میں کھڑا ہو جانا بھی یہ کمال کا عدب ہے مثلا مرحبہ کہنے کی بھی مثال بھی شریعت میں موجود ہے ملاقات یا کسی اور کام کے لیے کسی کے گھر میں جانے کے لیے صاحب خانہ سے اجازت لینا بھی ضروری ہے اور اس کا اصلی مقصود یہ ہے کہ انسان باز اوقات ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اس حالت میں دوسروں سے ملنا پسند نہیں کرتا اور خود بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر جب داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو اس سے برکت کے علاوہ یہ فائدہ ہوگا کہ اگر گھر میں عورتیں بے تکلفی کی حالت میں ہوں گی یا اور کوئی ایسی بات ہوگی تو گھر والے ہوشیار ہو جائیں گے عورتوں کو جب نام حرم مردوں سے گفتگو کی ضرورت پیش آہی جائے تو بات میں اور لہجے میں ایسی نزاکت اور نوچ نہ ہو کی سننے والے کے جذوات میں اشتیال پیدا ہو اور اس سے برے خیالات آئیں وہ بقدر ضرورت بوقت ضرورت متعانیت و سنجیدگی اور نرمی سے کرنی چاہیے اس سے بڑے فتنوں کا مو بند ہو جاتا ہے زبان کو توڑ مڑور کا چبا چبا کر خواں مخواں بڑھا چڑھا کر باتیں کرنا انسان کے وقار کو بھی ختم کر دیتا ہے اور بعض اوقات تکلیف تہبی بن جاتا ہے اپنی باتیں کہہ جانے والا دوسروں کی ناسننہ بھی بری عادت ہے دوسرا اگر آپ کی تعریف کرے تو اس پر اللہ کا فضل جانے اور شکر بجا لائے اور اگر کوئی آپ کے دل کو تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کرے اور استغفار پڑھے اور اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ رب العزت اسے ان کاموں سے محفوظ رکھے فضل باتوں سے پرحض کرنا وقار کی نشانی ہے اور بے موقع چک کر باتیں کرنا ہماقت کی دلیل ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جب بات کی جائے تو آجتگی سے اور بزرورت کی جائے حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے ایک یہ ہے کہ جس جس سے اسے مطلب نہ ہو اسے چھوڑ دیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے خوش اخلاقے سے پیش آنے کی سعادت بکشے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ